تیز جنوری سے یکم فروری تک پولیو مہم کے لیے ڈیپٹی کمیشنر زلوستی ڈاکٹر سیفور رحمان عوامی نیشنل پارٹی کے زلوستی کے صدر نیاز محمد خان کے ہمراہ کٹی پہاڑی پہنچ گئے جہاں عوامی نیشنل پارٹی کے علاقائی رہنما قیوم خان موسیٰ قیل نمت خان وارٹ کے صدر زائد خان اور سیکٹری اطلاعات روح خان اور ٹی اچو بھی موجود تھے کٹی پہاڑی کے ساتھ لگائے گئے پولیو مہم کیمپ سے مسجد کے پیش امام مولانا زبیر نے جہاں خطاب کیا وہاں عوامی نیشنل پارٹی کے زلوستی کے صدر نیاز محمد خان نے بھی خطاب کیا جبکہ ڈیپٹی کمیشنر وستیز آکٹر سیفور رحمان نے خطاب کرتنے کے بعد میٹر ون کو بتاتے ہوئے کہا پولیو ایک ایسا موزی مرز ہے جس کا کوئی علاج نہیں اور یہ اتنا افسوس کی بات ہے کہ پاکستان دنیا کے چند دو ممالک تین ممالک میں رہ گیا ہے جہاں پر یہ ہے اور اس کا بھی شیئر 66 فیصد ہے تو اس لیے اب تمام یعنی گھر گھر جا کر یہ ہمارا پیغام ہے کہ ہر وہ پانچ سال اور پانچ سال سے کم عمر کے بچے جو تیس جنوری اکتیس جنوری اور پہلی فروری کو ان بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں جبکہ عوامی نیشنل پارٹی زلوستی کے سادر نے عظم عمد قان نے میٹر ون کو بتاتے ہوئے کہا پولیو کا والے سے جو بات ہے تو ہم نے آغاز تو اس لیے یہاں سے کی یہاں پہ ضرورت ہے یہاں آبادی کیلئے تو اس لیے تو ہم نے یہاں پہ ڈیپٹر کمیسلہ کو تکلیف دے کہ ہم نے آہا کے بلائے ان کو اس نے یہاں پہ آغاز کی تو یہاں پہ زیادہ قریبہ وہ لوگ آباد ہے یہاں پہ لوگ ان کو سہولت ہے یہاں نہیں ہے جبکہ کٹی پہاڑی مزد کے پیش امام مولانا زبیر کا کہنا تھا کہ بعد ازہ کٹی پہاڑی کے علاقے کے ننے منے معصوم بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر کٹی پاڑی سے باقاعدہ دسٹک سینٹرل میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا تاکہ زلاوستی کے ان معصوم بچوں کو پولیو جیسے موزی مر سے محفوظ رکھا جا سکے بعد ازہ آمامی نیشنل پارٹی زلاوستی کے صدرنیاز محمد خان نے بلدیاتی سولتوں کی ادم فرامی کے حوالے سے میٹر ون کو بتاتے ہوئے کہا بلدیاتی نظام ہم اس پسند کرتے جو ہم کہتا ہے کہ اس لئے پسند کرتے یہ ہمارا عواموں کے ساتھ رابطہ ان کا ہوتا ہے اب پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں ایم پی اے کانسلر بن گیا تو ایک ہی پارٹی سے ہوتا ہے وہ پھر اپنا وہ غیر دیکھتے لیکن کانسلر وہ بلدیاتی جو بھی ہوئی ایم پی اے میں نے وہ سب کا ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کا پھر نہیں ہوتا ہے پارٹی سے لیٹ ہو کے آ جاتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے میں دوسرے دوستوں کو بھی کہتا ہوں جبکہ مزد کے پیش امام مولانا زبیر نے بھی شکوا کچیوں کیا جب سے یہ کٹی پہاڑی بنی ہے تو صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے حالات یہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سڑکیں ہیں بربادی ہیں ادھر مقامی آبادی کے لوگوں نے خطرہ سے بچنے کے لیے بطنوما اور بغیر ذابطے کے انہوں نے بریک بنائے جس سے آنے جانے والے ہر آدمی کو تکلیف اور یہاں سے بڑے بڑے لوگ بھی آتے ہیں ہمارے وزیر داخلہ بھی اور بھی یہاں سے آتے جاتے ہیں اس طرف کے جو بریکر ہیں بلکل وہ نامناسب ہے آج لعبستی میں پولیو مہم کا آغاز کٹی پہاڑی سے کر دیا گیا جہاں معصوم بچوں کو مغزی مر سے بچانے کے ساتھ ساتھ بھائیچارگی اور امن کے پیغام کو بھی پھیلا دیا گیا ہے کیمرمن نعیم نظامی کے ساتھ عزیز عارف میٹرو ون کراچے